اور بعد ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب السلام سے بہاب صلات الجماعہ والعمامہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں جماعت کے مسائل ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس میں پیچھے وضاحت کی جا چکی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی نے وجوب پر اس کو محمول کیا کسی نے فرض کفایہ کہا اور کسی نے سنت موکدہ کہا جیسا کہ پیچھے بات گزر چکی ہے لیکن تساہل کسی کے یہاں بھی درست نہیں ہے اب دیکھیں کہ کن لوگوں کے لیے یہ اہمیت ہے کن لوگوں کے لیے تعقید ہے نماز پڑھنا کن لوگوں کے لیے اتنا تعقید سے کہا گیا ہے کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے کچھ رخصت ہے تو دیکھیں حدیث اور ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے رجول اعما ایک نابینا آدمی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے فقال تو یہ نابینا شخص کون تھے یا حدیث عبداللہ بن امہ مکتوم تھے جن کو موزن رسول کہا جاتا ہے جو فجر کی ازان دیا کرتے تھے وہ آئے فقال اے رسول اللہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے کوئی شخص نہیں ہے یقودونی الی المسجد جو مجھے مسجد تک رہنمائی کرے اِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ میرے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے یقودونی الی المسجد جو مجھے پکڑ کر کے مسجد تک لے آئے فَرَخْصَ لَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت دے دی کہ ٹھیک ہے تو آپ گھر میں ہی پڑھ لیا کیجئے فَلَمَّا وَلَّا تو جب وہ مُڑے جانے کے لیے چلے دعاہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے فَقَالَ اور کہا حَلْ تَسْمَعِنْ نِدَا عَبِ السَّلَاہِ حَلْ تَسْمَعِنْ نِدَا عَبِ السَّلَاہِ کیا آپ نماز کی ازان سنتے ہیں نماز کے لیے جو ازان دی جاتی ہے کیا آپ اسے سنتے ہیں قال نعم تو انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں ازان کی آواز میرے کان تک میرے کان تک پہنچتی ہے قال فَعَجِبْ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر قبول کیجئے فَعَجِبْ جواب دیجئے قبول کیجئے ازان میں کیا کہا جاتا ہے حَيَّا عَلَ الصَّلَاہِ آئیے نماز کی طرف تو جب آپ سنتے ہیں حَيَّا عَلَ الصَّلَاہِ کی نماز کی طرف آئیے تو آپ اس کو قبول کیجئے آپ اس کا جواب دیجئے یعنی نماز کے لیے آئیے ٹھیک پھر سے دیکھ لیں ایک مرتبہ ترجمہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آدمی آیا فَقَالَ اس نے کہا یا رسول اللہ اِلَّا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ اقیناً میرے پاس کوئی بھی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے یقودونی الیل المسجدی جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لائے فَرَخَسَ لَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی فَلَمَّا وَلَّا تو جب وہ مُڑے دعاہو آپ نے ان کو آواز دی فَقَالَ اور کہا هَلْ تَسْمُعِن نِدَا عَبِ السَّلَاةِ کیا آپ کیا آپ نماز کی ازان سنتے ہیں نماز کے لئے ازان سنتے ہیں قَالَ نَعْم انہوں نے کہا جی ہاں قَالَ فَعَجِب تو آپ نے فرمایا پھر جواب دیجئے پھر آئیے قبول کیجئے رواح مسلم مسلم نے اس کی روایت کیا صدی سے کیا پتا چلا کہ کسی بھی شخص کے لئے رخصت نہیں ہے کسی بھی شخص کے لئے جو ازان کی آواز سنے جماعت سے رخصت نہیں ہے یعنی جماعت کے لئے آنا ہی ہے جن لوگوں نے سنتِ محکدہ کہا ہے مزید تحقید پر اس کو محمول کیا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں جو ہیں کہ افضل ہے وہ ہیں اسی طرح سے ایک اور صحابی تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے راستے میں کیڑے مکورے زہریلے کیڑے مکورے جیسے ساپ ہیں بچھوں ہیں اور اس طرح کے زہریلے کیڑے مکورے بہت پڑتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جس راستے سے آتا ہوں میرے پاس وہی ایک راستہ ہے مسجد آنے کا اور رات میں وہاں پر زہریلے کیڑے مکوروں کا زہریلے جانونوں کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی کیونکہ یہاں معاملہ ان کی جان کا تھا اگر ایک دن بھی ساپ نے کٹ لیا تو اب اللہ کے حکم سے موتی ہو جائے کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی تو ان سے ان روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ رخصت ہے کچھ لوگوں کے لئے کچھ لوگوں کے لئے رخصت ہے الوتہ یہ جو صحابی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو رخصت نہیں دی جبکہ ان کے پاس عذر تھا تو اس کا کیا جواب بنے گا تو کہیں کہ گھر پر نماز ہو جائے گی لیکن جماعت کا سواب نہیں ملے گا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو آگے چل کر کے موزن رسول بنے بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ موزن رسول تھے بھی ٹھیک تو عشاء کے وقت ان کو دکھت ہوتی تھی فجر میں یہ موزن تھے ماشاءاللہ تو کہنے ہیں کہ ان کا معاملہ زیادہ اہم تھا ان کو برابر نماز کے لئے آنا ضروری تھا اور ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر ایک وقت اذان دے اور باقی چار وقت یا کسی ایک وقت نہ آئے تو زیادہ خراب سمجھا جاتا ہے تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ موزن تھے اور یہ اگر عشاء کی نماز میں نہ آتے اور فجر میں آ سکتے تھے تو اسی صورت میں لوگوں کے لئے عجیب عجیب عشقالات ہو جاتے اور منافقین جو واویلہ کھڑا کرنے کے لئے شوشے ہی ڈھوٹتے تھے کسی نہ کسی طرح سے واویلہ کھڑا کرتے اللہ علم لیکن تاقید سے انکار نہیں کیا جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاقید کے ساتھ ان کو کہا کہ پھر آپ آئیے اور یہ برابر آتے رہے نہ تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موزن ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہیں ام مکتوم جب فجر کی ازان دے دیں تو اب سہری وغیرہ بند کر دو گویا کہ یہ مستقل طور پر فجر کے موزن رہے ٹھیک تو یہاں یہ پتا چلا کہ نماز تاقید نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت ہی تاقیدی حکم ہے اس وجہ سے آدمی کو اس میں خفلت نہیں کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ کچھ عذر ہیں اس کے لئے رخصت ہے وہ حدیث آگیا رہی ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من سمعن نداء جس نے ازان کی آواز سنی فلم یعتی اور نہیں آیا اور مسجد نہیں آیا فلا صلات لہو تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہے الا من عذرین مگر یہ کی کوئی عذر ہو مگر یہ کی کوئی عذر ہو تو عذر کیا ہو سکتا ہے صحابہ اکرام سے صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے کہا بارش اور بیماری بارش اور بیماری یعنی آدمی اگر بیمار ہے تو اس کے لئے عذر ہے یعنی چلنے پھرنے سے قاسر ہے یا ایسی طرح سے اور کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد تک نہیں آ سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر وہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ساس لینے میں اس کو مسجد میں گھٹن ہوگی اور اس کے جان کا خطرہ ہوگا تو بیماری یعنی بیماری جو اس کو مسجد تک نہ آنے دے ایک عذر ہے اور دوسرا عذر ہے بارش یعنی بارش ہونے لگے اچانک تو پھر آدمی گھر میں نماز پڑھ لے اسی میں باتیں سرسر بھی ہیں یعنی تیز آدھی چلنے لگے تو ابھی رخصت موجود ہے کہ آدمی اپنے گھر پر پڑھ لے اسی طرح سے عذر میں وہ صحابی کا واقعہ عبداللہ بن نتیق کا واقعہ بھی آپ شمار کر سکتے ہیں کہ اگر راستہ بہت ہی زیادہ پرخطر ہو زہریلے جانونوں سے بھرا ہوا تو بھی رات کی نماز میں عذر ہو سکتا ہے اس نماز میں جس میں ان زہریلے جانونوں سے خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہو باقی اور کوئی عذر نہیں ہے دیکھیں یہ حدیث کا مقام کیا ہے کہنے رواہ ابن ماجہ و در قطنی ابن حبان والحاکم اس کی رواہت ابن ماجہ در قطنی ابن حبان اور حاکم نے کی ہے وہ اسناد ہو علیہ شرط مسلم اور اس کی سند مسلم کی شرط پر ہے مسلم کی شرط پر ہے مسلم کی شرط پر اگر سند ہے تو گویا کہ وہ صحیح ہے ہے نا کیونکہ ہم مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب صحیح ہے اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں تو اگر انہی کی شرط پر کوئی حدیث ہے تو اس کو صحیح ہونا ہے لیکن امام حاکم رحمت اللہ علیہ کا یہ بار بار کہنا کہ مسلم کی شرط پر ہے اس کی بہت لمبی تفصیل آگے چل کر کے آپ مصطلح میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں اہم یہ ہے کہ امام حاکم رحمت اللہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی راوی وہی ہے جو مسلم میں موجود ہے تو ایسی صورت میں اس کی سرط کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلم کی شرط پر ہے مسلم کی شرط پر ہے لیکن اور دوسری اہم چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مدلس راوی ہے وہ مسلم کا راوی تو ہے لیکن ہاں مدلس کی روایت کب لی جاتی ہے جب وہ حدثنا سے روایت کرے یا یہ کہ اس سے جو روایت کیا ہو پوچھ کر کے کہے کہ آپ نے سنا تھا اس سے کی نہیں سنا تھا تو ایسی صورت میں وہ روایت صحیح ہوتی ہے اور مسلم میں اسی طرح کی روایتیں ہیں اب یہاں امام حکم رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایسا بھی شخص جو مدلس ہو اور مسلم کا راوی ہے یہاں پایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی روایت لے لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر قطادہ ہیں قطادہ بن نعمہ صدوسی مدلس ہیں ان سے اگر شعبہ روایت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے کیونکہ شعبہ جب بھی کسی حدیث کے سلسلے میں ان شبہ ہوتا کہ یہ اپنے وستاز سے تدلیس کر رہے ہیں تو فوراں پوچھ لیتے تھے کیا آپ نے اپنے وستاز سے اس کو سنا ہے جسے آپ روایت کر رہے ہیں اس سے آپ نے سنا ہے تو اب کہہ دیتے ہیں ہاں تو شعبہ لکھ لیا کرتے تھے ٹھیک سمجھیں تو گویا کہ کہنا امام حاکم کا کہ مسلم کی شرط پر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو اسی میں سے یہ بھی ہے اگرچہ انہوں نے کہا کہ مسلم کی شرط پر ہے لیکن یہ حدیث مرفوع درجے تک نہیں پہنچ پاتی ہے کہنے لیکن رجح بعضہ موقفہ بعض لوگوں نے اس کے وقف کو راجح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور یہ بات راجح ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ تک ہی یہ صحیح سند پہنچتی ہے یعنی اگر کوئی صحیح سند ہے تو ابن عباس تک پہنچتی ہے وہ مرفوع عن روایت نہیں کرتی ہے وہ روایت ہیں وہ سند ہیں جو مرفوع عن روایت کرتی ہیں وہ سند ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچتی ہیں صحیح نہیں ہیں ٹھیک تو بہرحال چاہے موقوف ہو اور چاہے یہ مرفوع ہو چاہے موقوف ہو یہ مرفوع ہو یہ تاقید اس سے ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن مفہوم اور جو مسائل ہیں وہ دوسری حدیث ان سے ثابت ہو جاتے ہیں لہٰذا یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اگر عذر ہے تو اسی صورت میں جائز ہے جماعت کے بجائے اس کا گھر پہ پڑھ لینا جیسے کی بارش ہو رہی ہو اسی طرح سے طوفان آیا ہوا ہو اسی طرح سے آدمی بیمار ہو البتہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت میں ہی اس کو آنا ہے جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے وَعِنْ يَزِيدِ بِنِ الْأَسْوَدِ رضی اللہ تعالی عنہ انہو سلام عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلات السلام اگر ایک روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے مثال کے طور پر اپنی مسجد میں اپنے گاؤں والی مسجد میں اور اس کے بعد کسی گاؤں کی مسجد میں اسے کسی کام سے جانا پڑا اور وہاں جماعت کھڑی ہے تو کیا جماعت کے پیچھے بیٹھ کر کے انتظار کرے گا اس جماعت کے ختم ہونے کا جیسے بہت سے چندہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چکمار کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں پوچھو تو مساوقت ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے آئے تھے وہاں تھوڑی پہلے نماز ہو گئی ہے اس کے بعد وہاں سے چلے تھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے اگر مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو اگرچہ آپ کہیں سے نماز پڑھ کر کے آئے ہیں تو آپ مسجد میں نماز میں شامل ہو جائیں یا آپ کی نفلی نماز ہوگی لیکن آپ کا شامل ہونا ہے آپ کو وہاں پر شامل ہونا ہے وَعِنِ حَزِيدِ بِنْ عَسْوَدِ رَضِ اللَّهُ عَلَىٰ 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 کو آپ نے دیکھا یہ تو پیچھے پیٹھے نہیں کہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑی ہے فَدَعَبِهِمَا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آواز دی بلایا آپ لوگوں کو آئیے فَجِعَبِهِمَا ان دونوں کو پکڑ کر لائیا گیا ان دونوں کو لائیا گیا چلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اب جب ان کو لائیا گیا تو مارے خوف کے کانپ رہے تھے مارے خوف کے کانپ رہے تھے اتنا کانپ رہے تھے کہ ان کے یہ شانے ان کے یہ شانے ہی کپ کپی کا شکار تھے تَرْعِدُ فَرَاِسُحُمَا ان کے شانے کانپ رہے تھے ان کے شانے کانپ رہے تھے شانے کسے کہتے ہیں کندے اور بازو کے بیچ کا جو گوشت ہوتا ہے یعنی یہ شانے پورے آپ کے جو پہلو سمیت ہیں یہی سب اور عام طور پر آدمی جو بہت زیادہ ڈڑھتا ہے تو یہ گوشت اچھلنے لگتا ہے تو ایسے ہی ان کے شانے کپ رہے تھے تَرْعِدُ فَرَاِسُحُمَا ان کے شانے کانپ رہے تھے ان کے شانے کانپ رہے تھے فَقَالَ لَهُمَا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرائس یہ فریست ان کی جمعہ ہے فرائس یہ فریست ان کی جمعہ ہے جن کے معنی شانے پہلو اور کندے کے بیچ کا گوشت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا مَا مَنَعَكُمَا قَالَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا تو انہوں نے کہا ہم لوگوں نے اپنے کجاووں میں نماز پڑھ لی ہے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی ہے رحل مہنے کجاوہ خیمہ تو ہم نے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لی ہے قَالَ فَلَا تَفْعَلَا آپ نے فرمایا ایسا مت کرو ایسا مت کرو اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو پھر امام کو پالو یعنی نماز پڑھاتے ہوئے اس حال میں کہ اس نے نماز ابھی مکمل نہ کی ہو اس حال میں کہ اس نے بھی نماز مکمل نہ کی ہو نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو فَإِنَّهَا لَكُمَا نَعْفِلَتُن تو یہ تمہارے لئے نفل نماز ہوگی اس امام کے ساتھ جو دوسری نماز پڑھو گے یہ تمہارے لئے نفل نماز ہوگی رواہو احمد و لفتاللہ و ثلاثہ احمد نے اس کو روایت کیا انہی کے الفاظ ہیں اور ثلاثہ نے بھی روایت کیا و صحیح و ترمیسی و ابن حبان اور ترمیسی و ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے ٹھیک یہاں پر ایک اہم چیز سے معلوم ہوئی کہ جماعت کی اہمیت بہت ہے یہاں تک کہ اگر آدمی نے نماز پڑھ لی ہے اور پھر جماعت کے ساتھ تو اس کو نماز مل رہی ہے وہاں پر وہ کسی کام سے ہے اور اس کو وہاں سے جانا نہیں ہے بلکہ وہاں پر وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے کوئی اور کام ہے اسی مسجدی میں تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی اس کو نماز پڑھنا چاہیے اور یہ اس کی نماز نفل مانی جائے گی بلکہ اس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بہت مؤقت ہے بلکہ عجوب کے درجے تک بھی کچھ لوگوں نے پہنچا دیا ہے کہ اگرچہ اس نے پڑھ لی ہے دوبارہ پڑھنا بھی اس پر واجب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا سیغہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استابعت ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو ٹھیک تو سوال کرنا تو کر سکتے ہیں